Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri پہلے ایک دو باتیں آپ سمجھیں انسان کی جو قسمت کا تعلق ہے نا وہ مسئلہ تقدیر سے ہے اور اس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر پر بحث مباحثہ اور مناظرہ نہ کرو کیونکہ تقدیر پر گفتگو کرنے سے انسان میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور ایمان اور عاقبت خراب ہونے کا خدشہ بھی رہتا ہے تقدیر پر ہمیں ایمان لانے کا حکم ہے بحث کرنے کا نہیں ہے تو دیکھیں تقدیر جو ہے وہ ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے حدیث جبرائیل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارکان ایمان بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول فرشتوں آسمانی کتابوں آخرت کے دن اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لاؤ تقدیر و قسمت یہ علم الہی ہے انسان علم الہی کا پابند نہیں ہے یاد رکھنا دوبارہ آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ تقدیر و قسمت کیا ہے یہ علم الہی سے ہے یعنی اللہ کو اس کا علم ہے اللہ نے انسان کو اس کا پابند نہیں کیا بلکہ اللہ نے انسان کو حکم الہی کا پابند کیا ہے حکم الہی یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو شریعت پر عمل کرو علم الہی یہ ہے کہ فنا شخص گناہ کرے گا اللہ کو اس کا علم آل ریڈی ہے اللہ گناہ نہیں کروا رہا اللہ گناہ کے لئے مجبور بھی نہیں کر رہا لیکن انسان گناہ کرے گا یہ علم اللہ عز و جل کو ہے اس شخص کے گناہ کرنے سے قبل یہی وہ عالم الغیبی والشہادہ میں سے ہے اسی طرح اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے سے پہلے اللہ کو علم ہے کہ یہ نیکی کرے گا اللہ کو علم ہے کہ اس شخص کو اگر فلاہ سیچوئیشن میں رکھا جائے گا تو یہ ان دو چیزوں میں سے یہ والی چیز چوز کرے گا اس چوزنگ اور لیونگ کا اختیار اللہ نے اپنے حکم سے بندے کو دے دیا ہے تو اللہ تعالی نے کسی کی قسمت یا تقدیر میں گناہ یا برائی نہیں لکھی ہے بلکہ انسان کا اپنا عمل ہے تو اللہ جانتا ہے کہ فلاہ شخص نے دنیا کے اندر جا کر کون کون سے عمل کرنے ہیں یہ اس کا علم ہے انسان نے جو عمل کرنے ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں اور یہ صرف اللہ کو علم ہوتا ہے کسی انسان کو نہیں تو ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بات واضح کرا دوں کہ اللہ نے اپنے علم سے یہ بات لکھی ہے کہ یہ شخص فلاہ سیچوئیشن میں ان دو راستے میں سے یہ راستہ پک کرے گا اللہ اسے پک نہیں کرواتا وہ خود پک کرتا ہے لیکن اللہ نے اپنے علم سے اسے لکھ دیا ہے یہی حال ہے کہ انسان گناہ کو چنتا ہے اس حکم الہی کے تحت کہ انسان کو اللہ نے یہ چوئیس دی ہے عقل کے ساتھ علم کے ساتھ علم بھی موجود ہے عقل بھی موجود ہے روح بھی موجود ہے نفس بھی موجود ہے قلب بھی موجود ہے اب کیا ڈیسیشن لیتا ہے انسان اس کی بیسس کے اوپر جزا و سزا کا معاملہ ہے تو انسان نے جو عمل کرنے ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں اور یہ صرف اللہ کو علم ہوتا ہے کسی انسان کو نہیں ہوتا اللہ نے انسان کو باشعور بھی بنایا ہے اور بااختیار بھی بنایا ہے اللہ نے اچھائی اور برائی کو بھی پیدا کیا ہے کہ انسان جب کوئی کام غلط ہوتا ہے پہلی دفعہ کرنے لگتا ہے تو دل کھٹکتا ہے یہ دل کا کھٹکنا کیا ہے یہ اس کے معاف زمیر میں رکھی ہوئی اچھائی ہے کہ اچھائی اور برائی میں فرق کرتا ہے بچپن سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو آپ کسی کام سے منع کریں تو وہ کام جب دوبارہ کرنے لگتا ہے تو ایک دفعہ مڑ کے ضرور دیکھ لیتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو رک جاتا ہے اس کی سرشت میں ہے کہ یہ اس کام سے مجھے منع کیا گیا ہے بڑے ہو کر بھی انسان کی یہی فطرت رہتی ہے اب انسان کو جب شعور دے دیا گیا اور انسان کو جب علم دے دیا گیا اور اچھائی برائی امتیاز کر کے بتا دی گئی اب پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اعملو ما شئتم انہو بی ما تعملونا بصیر کہ اب تم جو چاہے کرو لیکن اب تم اپنے کیے کہ خود ذمہ دار ہو کہ بے شک جو کام تم کرتے ہو اللہ خوب دیکھنے والا ہے تو یہاں بتا دیا کہ جو تم چاہتے ہو کرو اگر اللہ نے انسان کی تقدیر و قسمت میں برائی اگناہ لکھا ہوتا تو کبھی بھی نہ فرماتا کہ جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو اگر انسان مجبور ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جو میں نے تمہاری تقدیر میں لکھائے وہ کرو لیکن ایسا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ اچھائی اور برائی میں انسان کو اختیار دے دیا کہ جو تمہارا دل چاہے کرو لیکن یاد رکھنا کہ تم ایسے نہیں ہو کہ پکڑے نہیں جاؤگے جواب دے نہیں ہوگے تو بہرحال موضوع تو بڑا لمبا ہے مختصر یہ ہے کہ ہم علمِ الہی اور تقدیرِ الہی کے پابند نہیں ہیں بلکہ حکمِ الہی کے پابند ہیں جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے شریعت پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں اوامر و نواہی وہ کام جو کرنے ہیں اور جو کام نہیں کرنے ان کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا اللہ کے حکامات کی پابندی کرنی چاہیے اللہ نے برائی کو تخلیخ کیا ہے تاکہ اچھائی اور برائی میں تمیز اور فرق ہو جائے کہیں بھی برائی کرنے کا حکم نہیں دیا انسان یہ کام خود کرتا ہے دیکھیں اللہ و اقبال کا ایک مشہور شعر ہے فرماتے ہیں کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات تقدیر کے پابند جمادات و نباتات مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند تو یاد رکھو کہ کوئی انسان سود کھاتا ہو شراب پیتا ہو ظلم کرتا ہو حق تلفی کرتا ہو تو اس میں اللہ پاک کی مرضی شامل نہیں ہوتی اور نہ ہی انسان گناہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ و رسول نے تو گناہ کرنے والوں سے اپنی ناراضگی کا صاف صاف اعلان کر دیا ہے بلکہ گناہوں سے بچنے کیلئے کہا ہے تو اب یہاں پر حکم اور مرضی تو پھر کیا ہوئی حکم اور مرضی یہ ہوئی کہ اللہ نے یہ حکم قہد کر دیا کہ انسان کو شعور اور عقل اور علم دے کر یہ حکم کر دیا کہ اب تیری مرضی کہ تو کون سا راستہ اختیار کرتا ہے رحمان کا راستہ اختیار کرتا ہے یا شیطان کا مجبور نہیں کیا لیکن جو بھی فیصلہ کرے گا اس فیصلے کا ذمہ دار تو خود ہوگا تو یہ اللہ کے حکم اور اس کی مرضی یہاں آگئی کہ انسان کو اپنے حکم دے دیا اپنی مرضی وہاں بتا دی کہ کس شعہ میں حکم اور مرضی ہے کہ تمہیں با اختیار کر دیا اب با اختیار کر کے اب تمہیں اس جگہ لاکے کھڑا کر دیا بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ کبھی لوگوں کو ایک دفعہ بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک اسرار نہ ہو تقرار نہ ہو بات کھلتی نہیں اور دیکھو گناہوں پر اسرار کرنا یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے تو اسرار نہ کریں کبھی کبھی نفس جو ہے وہ بگڑ کے اس قسم کی باتیں آپ کے ذہن میں لا دالتا ہے کبھی شیطان وساویس ڈالتا ہے کہ بھئی تم کیوں پکڑے جاؤ تمہاری تو تقدیر میں یہ گناہ لکھا تھا نہ نہ گناہ جو ہے وہ اللہ نے تقدیر میں یوں نہیں لکھے کہ مجبور کیے گئے ہو تمہارے ایک فیصلے جو تم نے کرنے تھے آئندہ وہ اپنے علم سے لکھ لیے کہ یہ یہ فیصلہ کرے گا اس فیصلے پر اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا اس لئے اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی ہر شیعہ پھر اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے تو پھر یہ گناہ کر لیا تو کیا ہو گیا پھر پکڑے کیوں جائیں کوئی خودکشی کر لے تو بھئی خودکشی اس کی قسمت میں یوں موت تھی تو اس پہ پکڑے کیوں جائیں تو یہ خودکشی جو ہے یہ گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے اور اللہ نے قسمت میں علم سے لکھا تھا کہ یہ ایسا کرے گا جب اسے مشکل درپیش آئے گی تو یہ خود یہ چوس کرے گا کہ اپنی جان لے لیں کیونکہ یہ اس کی چوئس تھی اس لئے یہ سزاوار ہے اس طرح تو کوئی چور چوریاں کرتا پھرے اور کہے کہ میری قسمت میں لکھا تھا ڈاکے ڈالتا پھرے کسی کو قتل کر دے یہ تو دنیا پھر جنگل کا قانون ہو جائے گا اس لئے یاد رکھو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے پر امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ اس موضوع میں بحث نہیں ہے بات بتانے کے لئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں صحابہ کرام ایک دفعہ کسی گفتگو میں مجغول تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے فرمایا کہ کیا بات کر رہے ہو عرس کیا تقدیر کے مسئلے میں بات کرتے ہیں چہرہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ ہلاک ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اس میں گفتگو کی مشکات کی روایت ہے تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے مسئلہ واضح بھی ہو گیا ہوگا مزید بحث مباعثے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور اس سوال کا جن بھائی نے سوال کی اور بھی اس سے ملتے جلتے کچھ سوالات پہلے بھی آئے تھے ان کو بھی یہاں ایڈریس کرنے کی میں نے ایک آجزانہ کوشش کی ہے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ بعد سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ